اسلام علیکم فوڈیز ویلکم بیک تو میر چینل آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں میتھے کی ریسپی جو کہ ہے شاہی ٹکرا فرائز آپ ایت پر بھی نہیں بنا سکتے ہیں یہ بہت جڈ پٹ بن جاتے ہیں اور کھانے بھی بہت ہی مزے کے لگتے ہیں چلے آئیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں شاہی ٹکروں کے لیے شیرہ تیار کروں گی اس کے لیے میں نے دو کپ پانی لیا ہے اسے ایک سوس پین میں ڈالیں گے اور اس میں شامل کریں گے ایک کپ چینی یہ زیادہ گارہ شیرہ نہیں ہوگا اس کے لیے پانی لیں گے اس کی ہاف کونٹیٹی میں آپ کو شگر لینا ہوگی اس کے علاوہ ٹیسٹ کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ادھا دلائی جی انہیں توڑ کر شامل کر دیں بیچ میں اور ساتھ ہی ایک لیمن سلائس رکھیں گے ایک پار اچھے سے مکس کر دیں تاکہ شگر جو ہے وہ ڈیزولف ہو جائے اب اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور پانچ سے چھے منٹ کے بعد شیرہ ریڈی ہو جائے گا یہ زیادہ گارہ نہیں ہوگا دوسری طرف آپ لوگوں نے اس کے لیے دودھ تیار کرنا ہے دودھ کے لیے میں نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے اس میں دو چمچ بادام کا پاورڈر ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ شامل کیا ہے دو چمچ چینی اس کو تھک کرنے کے لیے میں نے دو چمچ ملک پاورڈر بھی اٹھ کر دیا ہے اور یہ سب چیزیں ڈالتے ہوئے کیمرہ جو تھا وہ آف ہو گیا تھا اس وجہ سے میں اس کی ویڈیو نہیں بنا سکی بٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کیا کہ چیزیں شامل کی ہیں اب اس کو تھک کرنے کے لیے میں نے ایک چمچ کانفرور لیا ہے اسے دو چمچ پانی میں اچھی طرح سے مکس کریں گے جب دودھ جو ہے وہ گھرہ ہو جائے گا تو اس میں ہم یہ کانفرور مکسٹر اٹھ کر دیں گے آپ لوگوں نے کانفرور مکسٹر جو ہے وہ سلو سلو کر کے ایڈ کرنا ہے سارا ایک ٹائم میں ایڈ نہیں کرے گے اور چمچ مسلسل ہلاتے رہیں گے اگر آپ اس میں چمچ نہیں ہلائیں گے اور فوراں سے سارا کا سارا مکسٹر ایڈ کر دیں گے تو یہ بہت زیادہ اس میں گھٹلیاں بن جائیں گی بٹ وہ ہم نہیں چاہتے ہیں ہم ایک سمودھ کنسسٹنسی چاہتے ہیں چلیں یہ دودھ بھی ریڈی ہو چکا ہے کانفرور ڈالنے کے بعد آپ نے زیادہ پکانا نہیں ہے صرف ایک بوائل کا ویٹ کرنا ہے اب شاہی ٹکروں کے لیے میں نے فور سلائسیز لی ہیں آپ لوگ اپنی مجھے سے کونٹی کم زدہ کر سکتے ہیں جتنے آپ لوگ کو بنانے ہوں سب سے پہلے ان کی میں سائیڈز جو ہیں وہ کٹ کروں گی چاروں سائیڈز سے کٹ نہیں کریں گے جس لیے دو سائیڈز کٹ کریں گے اور اب اس طرح سے ایک سلائسیز کے فور فور پیسیز کرتے جائیں گے ان کو فنگرز کی شیپ دیں گے اور فوڈیز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آیا ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب یا ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور نہ ہی ہمارا کوئی فائدہ ہوتا ہے بس یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے جو ہم تک پہنچ جاتا ہے اس لیے کائنڈلی چینل کو لائک سبسکرائب کر دیا کریں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے انام ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے شاہی ٹکروں کو فرائز کی شیپ دے دی ہے یہ دیکھنے پہ بھی بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور کانے میں بھی ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی کرسپی کرسپی اور جوسی سا ہوتا ہے سب سے پہلے ایک فرائنگ پین میں تھوڑا سا گھی یا پھر آئیل لیں گے اور اس میں یہ سائے جو ٹکرے ہیں شاہی ٹکرے ان کو فرائے کر لیں گے ہائی فلیم پر ہی نے فرائے کرنا ہے اور لائٹ گولڈن ہونے تک جسٹ نے فرائے کرنا ہے ان کو فرائے کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی یہ بہت جلدی سے فرائے ہو جاتے ہیں اور ہائی فلیم پر اس لئے فرائے کریں گے تاکہ یہ باہر سے کرسپی ہو جائیں اور اندر سے یہ آئل جو ہے زیادہ ابزورب نہ کریں اور یہ دیکھیں میرے شاہی ٹکروں کو بہت پیارا گولڈن سا کلر آ گیا ہے اب میں انہیں نکال لوں گی اسی طرح سے باقی کے جو شاہی ٹکرے ہیں ان کو بھی ہم لوگ جلدی سے فرائے کر لیں گے آپ لوگ یاد ہوگا کہ پہلے ہم لوگ شاہی ٹکرے اس طرح سے نہیں بناتے تھے پہلے ہم لوگ جو سارے کے سارے سلائسز ہیں ان کو دودھ میں بہت اچھی طرح ڈپ کرتے تھے لیکن یہ والے جو شاہی ٹکرے ہیں ان کو آپ لوگوں نے دودھ میں زیادہ ڈپ نہیں کرنا یہ ان کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے روستڈ روستڈ سا اس کا ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ یہ سارا کا سارا دودھ میں ابزورب نہیں ہوتا سب سے پہلے ہم لوگ ان کو شیرے میں ڈپ کریں گے جو شیرہ ہم نے بنایا تھا وہ میں نے ایک بول میں لے لیا ہے اور اس میں میں یہ سارے کے سارے شاہی ٹکرے جو ہیں صرف آپ لوگوں نے ان کو ایک دفعہ ڈپ کرنا ہے اور فوراں سے نکال لینا ہے کیونکہ سلائسز جو ہیں وہ آلریڈی میٹے ہوتے ہیں اور دودھ میں بھی ہم لوگوں نے شگر شامل کی ہے تو زیادہ شیرہ لگانے کی ضرورت نہیں اور سرونگ کے ٹائم پر آپ اس پر تھنڈا تھنڈا سا یہ جو ربری دودھ ہم لوگوں نے بنایا ہے یہ آپ لوگ پور کر دیں آپ لوگ یہ ڈیزرٹ افتار پارٹی پر یا پھر ایپر بنا سکتے ہیں یا ویسے بھی گھر میں کسی خوشی کے موقع پر بھی یہ سرف کر سکتے ہیں مہمان جو ہیں آپ کی واوا کرتے رہ جائیں گے یہ دیکھنے میں ہی مزے کی لگ رہی ہے تو آپ لوگ سو سکتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کتنا مزے کا ہوگا اور اب اس پر اور مزا کرنے کے لیے گارنش کریں گے کچھ پدام اگر آپ کے پاس اور رائے فوٹس ہیں یعنی کہ پستہ ہے تو آپ لوگ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور اب اس پر میں نے کچھ چاندی کے ورک جو ہیں وہ لگا رہی ہوں ان کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں ہماری شاہی ٹکرا فرائز ریڈی ہیں ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریے گا اللہ حافظ